ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جانور کیڑے کے متعلق جو کم و بیش بیس کروڑ انسانوں کی موت کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی وبا کا سبب سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے مارنا جائز اور گالی دینا ناجائز کیوں ہے اس کی جسامت اگرچہ میلی میٹرز میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے چھوٹا ہاتھی کیوں کہا جاتا ہے اس کی روح ملک الموت کیوں قبض کرتا ہے اور ایسے کئی سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں لیکن ناظرین آپ اگر اس چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر مستنت علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ناظرین اس جانور کو پیسو کہا جاتا ہے اور یہ کودنے والے کیڑوں میں سے ایک ہے اس کی کم و بیش پچیس سو اقسام ہے اس کی خضا جانوروں اور پرندوں کا خون چوسنا ہے اور یہ تقریباً ہر جاندار کا خون چوستے ہیں بعض جانوروں کے اپنے خاص پیسو ہوتے ہیں جو اسی کا خون چوستے ہیں پیسو کی عمر تین ماہ سے ایک سال تک ہوتی ہے عام طور پر یہ بھورے اور ان کے جسم چپتے ہوتے ہیں پیسو کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کودنے والا کیڑا ہے اور یہ پیچھے کی جانب بھی برابر کود سکتا ہے اور حیران کند بات یہ ہے کہ یہ اپنے جسم کے سائز سے سو گنہ زیادہ چھلانگ لگا سکتا ہے جو کہ پیسو کو جسم کے لحاظ سے تمام معروف جانوروں میں سے بہترین جمپروں میں سے ایک بناتا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر منڈک کی چھلانگ ہے ناظرین پیسو مٹی اور تاریخ جگہوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ زیادہ تر سردیوں کی آواخر اور بہار کے شروع میں ہوتے ہیں بعض اہل علم پیسو کو چھوٹا ہاتھی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک پیسو کی شکل ہاتھی سے ملتی ہے کیونکہ ان کے مطابق پیسو کے پکڑنے کے لیے دانت اور چوسنے کے لیے سونڈ بھی ہوتی ہے ناظرین علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیسو کو مارنا جائز اور گالی دینا ناجائز ہے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو پیسووں کو گالی دے رہا تھا تو آپ نے اسے فرمایا کہ پیسووں کو گالی نہ دیا کرو یہ تمہیں ذکر فجر کے لیے بیدار کرتے ہیں ناظرین عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تاؤن جیسی جان لیوہ بیماری جس کی وجہ سے آج تک کم و بیش بیس کروڑ انسان موت کے موں میں جا چکے ہیں اس بیماری کا سبق چوہیں ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چوہوں میں بھی یہ بیماری تاؤن بردار پیسووں کی وجہ سے پھیلتی ہے اور جدید تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس بیماری کے پھیلنے میں چوہوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم کردار پیسووں کا رہا ہے اور مشہور معارق اور محقق سٹیفن جیس پیگنیس تو مکمل طور پر پیسووں کو ہی اس بیماری کا سبق گردانتے ہیں کیونکہ پیسو بڑی آسانی سے ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں بیماری منتقل کر سکتے ہیں اور پھر تاؤن کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ تیرہ سو پینتالیس سے تیرہ سو پچاس تک یورپ میں اس وبا کی وجہ سے اتنے لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے تھے کہ اس سانحے کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا اور اس وبا کا ہتھیار پیسو تھے اور انہیں جگہ جگہ پہنچانے والے چوہے تھے جبکہ سونہ سو تین میں دوبارہ یہ وبا یورپ میں پھیلی اور پھر سے ہزاروں لوگ لگمائے اجل بنے اور ان چوہوں کے علاوہ پروفیسر سٹین کے مطابق یہ پیسو اونٹوں کے ذریعے بھی یورپ میں منتقل ہوئے تھے اسی طرح 1896 میں تاؤن کی اس وبا سے انڈیا میں بھی پندرہ لاکھ لوگ مرے جبکہ 1890 میں کلکتہ سے ایک سمندری جہاز جب کراچی آیا تو اس جہاز میں بھی بڑی تعداد میں پیسو اور چوہے پائے گئے جو پھر اس وبا کا سبب بنے بلکہ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانروں میں پایا جانے والا کانگو وائرس بھی انسانوں میں پیسو کی وجہ سے پھیل رہا ہے ناظرین امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا کہ پیسو کی روح کو موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے یا نہیں تو آپ نے جواب دیا کہ اگر اس کا خون بہتا ہے تو یقیناً اس کی روح اللہ کے حکم سے ملک الموت ہی قبض کرتا ہے ناظرین اس کیڑے سے بچنے کے کچھ مجرب نسخے یہ ہیں کہ گندک اور ریون پودے کو گھر میں سلگایا جائے تو اس سے پیسو مر جاتے ہیں سرسوں کا تیل جسم پر لگانے سے پیسو آپ کے قریب نہیں آ پائیں گے اسی طرح اگر گھر میں ایک گھڑا کھوڑ کر کنیر کے پتے ڈال دیں تو سارے پیسو وہاں جمع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر کلونجی کا جوشاندہ گھر میں چھڑک دیا جائے تو تمام پیسو مر جائیں گے اگر گھر میں پرانے سوتی کپڑے اور نارنج کے چھلکوں کی دھونی دی جائے تو اس صورت میں بھی پیسو مر جاتے ہیں اس کے علاوہ پیسو سے مختلف زنانہ اور مردانہ مراس کے لئے دوائیں بھی تیار کی جاتی ہیں جن میں کم کم پشاب آنا اور پٹھوں کا کھچاؤ وغیرہ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ موسیقی